ہائے دوستو نمسکار میں آپ کا دوست مہندر سنگھ سواگت کرتا ہوں مکیش مہندر ایجوکیشن پر اور کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ سب بڑے ہوں گے دوستو یہ اردوارسک پرکشاہ ستر دوزار اکی سے بائیس کلاش ٹولت کی بات کر رہے ہیں باروی کی اور وشی آپ جیک سکتے ہیں ہندی ہندی انیواریہ کا یہ پیپر ہے دوستو پالی جلے کے اندر ہوا تھا یہ پالی جلے کا پیپر ہے جو اردوارسک پرکشاہ کے اندر پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوستو جیسے آپ الگ الگ جلو سے ہوں گے تو آپ پھر ایسے مت کہنا کہ آپ نے جو یہ پیپر کروایا ہے تو ایسے پرسن تو ہمارے پوچھ ہی نہیں گئے اب دوستو یہ پارلی جلو کے اندر ہوا ہے اب آپ کے جلو میں الگ ہوگا کیونکہ آپ الگ الگ ٹیچر بڑھاتے ہیں نا دوستو تو پارلی جلو کے اندر الگ ٹیچر بڑھیں آپ کے الگ جلو کا الگ بڑھائیں گے تو اسے یعنی پرسن آپ کو ملیں گے بہت سارے ٹھیک ہے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے میں سے پورے اسی میں سے آئیں گے تو دوستو جن کے بھی ہندی انیواری کا پیپر نہیں ہوا ہے تو اس پیپر کو دیکھر اچھے سے تیاری کر سکتا ہے یعنی اسی طریقے سے آپ کے پوچھا جائے گا آپ کے جلو کے اندر اور رہی بات ہمارے بات کرتے ہیں وارٹسپ گروپ کی تو دوستو اگر آپ ہمارے بھائی ہیں تو نیچے ڈسکریشن میں دے رکھا ہے ٹھیک ہے جو وارٹسپ گروپ کا لنک تو وہاں سے آپ سامل ہو سکتے ہیں اگر بہن ہے تو بہن دوستو آپ بہنوں کے لئے میں نے یہ وارٹسپ گروپ کا لنک نہیں ڈال رکھا ہے آپ ہمارے نمبروں پر یعنی میسج کر سکتے ہیں اپنا نام اور اپنا جلعہ لکھ کر بھیج دیجئے ٹھیک ہے تو آپ کو ققصہ بارہ کے گروپ میں سامل کر دیا جائے گا تو یہ بات آپ کو جان رکھنا ہے سامل ہونا چاہتے ہیں تو ہو جائے کیونکہ وارٹسپ گروپ میں کچھ نہیں آتا ہے وارٹسپ گروپ میں ویڈیو کے لنک ہی سیر کیے جاتے ہیں اور جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں شویمی جڑنا چاہتے ہیں تو جڑ جائیے نہیں جڑنا چاہتے ہیں تو کوئی بات نہیں مل جائیں گے آپ کو ٹھیک ہے چینل پر موکش میندر ایڈوکیشن پر اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہیویش ہندی کا ہے یہ پیپر دوستو خالیستان پہلا کیشن دے رکھا کہ ایک سے چار تقریح تسانوں کی پورتی سے سمبان دی تھے یہ اور ایک ایک نمبر کے دے رکھے جسے پہلا فن دے رکھا کہ میں خالیستان کا انماد لیے پھرتا ہوں تو دوستو اس کا جو صحیح انصر ہو جائے گا میں خالیستان کا انماد لیے پھرتا ہوں یعنی میں یوون کا انماد لیے پھرتا ہوں یوون یعنی یوہ وستہ کا انماد لیے پھرتا ہوں ٹھیک ہے دوسرا ہے کہ قویتہ ایک اڈان ہے قویتہ ایک اڈان ہے خالیستان کے بہان ہے تو قویتہ ایک اڈان ہے کس کے بہان ہے دوستو چیڑیا کے بہان ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا آنسر رائٹ ہو جائے گا تیسرا دیرہ کا ہے کہ بکتن کا مول نام ہے دیکھو بکتن کا مول نام جو ہے وہ لچمی تھا ٹھیک ہے چوتھا ہے کہ خالیستان میں ایک جادو ہے وہ جادو آن کی راہ کام کرتا ہے یعنی باجار میں ایک جادو ہے اور وہ جادو جو ہے وہ آن کے راہ کام کرتا ہے تو یہ نوٹ کر لیجی دوستو ایک سے چار کشن تک پھر آگے دیکھتے ہیں پانچ سے بیس تک جو کہ بہو اکلیپ پرسن ہوں گے جن کے صحیح اتر کا کرم یعنی کرمہ اکشر اور اتر بستے کا ہمیں لکھنا ہے اور آپ کو اے بے شدے دے رہے ہیں پانچ سے بیس تک دوستو میں پانچ سے بیس تک ہی بتاؤں گا باقی پرسنوں کو آپ کو شویم کو نوٹ کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کشن نوٹ کر لیجی پھر آگے دیکھتے ہیں آگے دیکھ سکتے ہیں دوستو پانچ سے کشن ہے کہ میں نج روضن میں راگ لیے پھرتا ہوں سیتل آوانی میں آگ لیے پھرتا ہوں اپیوکت پنکتی میں سے کون سا الانکار ہے یمہ الانکار ہے یا ویرودہ باس ہے یا انوپراس ہے یا ویباؤنا ہے تو دوستو اس کا سی آنسر ہو جائے گا اپسن با انوپراس یہ انوپراس الانکار ہے میں نج روضن میں راگ لیے پھرتا ہوں سیتل آوانی میں آگ لیے پھرتا ہوں اس میں انوپراس الانکار ہو جائے گا اپسن با چھٹا کشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پتنگوں کے ساتھ وہ بھی اڑ رہے ہیں دیکھو پتنگوں کے ساتھ کون اڑ رہے ہیں وہ دکاندار اڑ رہے ہیں کیا یا پکسی اڑ رہے ہیں یا بچے یا کیٹ پتنگیں تو دوستو پتنگیں اڑا رہے ہیں بچے یعنی بچے کھیل بچے شویم اڑ رہے ہیں تو پتنگوں کے ساتھ وہ بھی اڑ رہے ہیں یعنی بچے یعنی ایک طریقے اتصال امنگ یا جیسے آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ بچے یعنی اس کا آنسر ہو جائے گا بچے ساتھوکیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کویتہ ایک کھیل ہے خالستان کے بہانے تو دوستو کویتہ ایک کھیل ہے پھولوں کے بہانے پکشیوں کے بہانے بچوں کے بہانے یا کھیلوں کے بہانے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا اپسن ا پھولوں کے بہانے کویتہ ایک کھیل ہے پھولوں کے بہانے تو نوٹ کر لیجی دوستو ویڈیو نے دبان شیئر کرنو ہے چینل نے سبسکرائب کرنو ہے پسند آبے تو لائک کرنو ہے اچھا لگے تو کمنٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں آنٹ ورکشن کی کیمرے میں بند اپھائی جی کس کعوی سنگرے سے لی گئی ہے تو دوستو اپسن دے رہے کے آپ نوٹ کر سکتے ہیں لوگ بھول گئے ہیں سڑک چورہ دپتر تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا کریکٹ آنسر وہ ہے لوگ بھول گئے ہیں کیمرے میں بند اپھائی جی کس کعوی سنگرے سے لیا گیا ہے لوگ بھول گئے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو نوکشن کی سہر سسویکارہ ہیں کعویتہ مکتی بود کے نم لکت میں سے کس کعوی سنگرے سے لی گئے ہیں چاند کا موہ ٹیڑا نئی کعویتہ کا آتم سنگرش بھوری بھوری خاک دھول اور کارٹ کا سپنا تو دوستو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 6 بھوری بھوری خاک دھول ٹھیک ہے یہ اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا سیر سویکارہ جو کعویتہ ہیں وہ مکتی بود کے نم لکت میں سے کس کعویتہ سے لی گئے ہیں بھوری بھوری خاک دھول سے دسوہ کشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھکتین رچنا ہے کہ یہ کعویتہ ہے یا ریپورتاج ہے یا نبند ہے یا سنسرمن آتما گرے کا چطر ہے تو سنسرمن آتما گرے کا چطر ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا option number 2 نبند ہے دوستو بھکتین جو رچنا ہے وہ کیسے کیا ہے نبند ہے نبند رچنا ہے آگے دیکھ سکتے ہیں 11 کشن ہے چورن والے بھکت جی باجار میں سے شرف کس دکان پر جاتے تھے کیا کھلو نے کھریدنے کے لیے کھلو نے کے دکان پر جاتے تھے یا پھر دوائیہ کھریدنے کے لیے دوائیوں کے دکان پر جاتے تھے یا پھر پنساری کی یا کپڑوں کی تو چورن آپ کو معلوم ہے دوستو کشن number 11 choisی باجار میں شرف کس دکان پر جاتے تھے دوستو پنساری کے دکان پر آگے دیکھ سکتے ہیں کہ کالے میگا پانی دے یہ جو رچنا ہے دوستو درمویر بھارتی کی ہے یا مہدیوی ورما کی ہے یا کوور نارین کی ہے یا مکتی بود کی ہے تو اس میں آنسر کیا ہو جائے گا دوستو سائی درمویر بھارتی کی ہے دوستو کالے میگا پانی دے تیرواق قیشن آپ کو جواب دینا ہے کہ سلور ویڈنگ آئیوزن کس کا سمبن تھا سلور ویڈنگ آئیوزن کس کا سمبن تھا منور شام جوسی کا تھا یا یشودن پند کا تھا یا پھر کسندہ کا تھا اپیوکت سبی کا تو دے اپسن دے رکھا ہے تو اس میں آپ کا صحیح انصر کیا ہو جائے گا دوستو اس کا آپ کو کمنٹ میں جواب دینا ہے آگے دیکھ سکتے ہیں چودو آئے کہ پالی سیر ہیں میں سبز سکتی ہیں پالی سیر ہیں میں سبز سکتی ہیں تو ابیدہ سکتی ہیں یا وینجنا سبز سکتی ہیں یا لکشنا تو اپیوکت سبی ہے یا پھر تو دوستو اس میں دیکھو پالی سیر ہیں اس میں سبز سکتی ہیں دوستو لکشنا اپسن 2 یہ سی ہو جائے گا اور پندروا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندی جو باسا ہے اس کی لپی کیا ہے تو میں نے آپ کو باسا کروا رکھا ہے تو آپ نے ویسے آپ کو آتا ہوگا کہ ہندی باسا کی کون سی لپی ہے دوستو دیو ناغری لپی ہے گروہ مکی نہیں ہوگی گروہ مکی تو یہ تو تھی پنجابی کی ٹھیک ہے پنجابی تھی گروہ مکی اور پھارسی تو اوردو کی تھی اور انگریزی کی تھی رومان تو تو ہندی باسا کی جو لپی ہے دوستو وہ تھی دیو ناغری ٹھیک ہے اس کا آنسر آپسن نمبر jessa ہوجائے گا ہندی باسا کی جو لپی ہے وہ ہے دیو ناغری ساتھ یہ سنسکرت باسا کی لپی بھی تھی دیو ناغری ٹھیک ہے سنسکرت باسا کی تھی مراتی کی بھی تھی نیپالی کی بھی تھی دیو ناغری تو یہ آپ کو کچھ دیان رکھنے ہیں دوستو تو آپ نوٹ کر سکتے ہیں آگے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو سوڑوہ ہے کہ باسا کے سود اور سار تک سوروپ کا نردارن کرتا ہے ٹھیک ہے تو لپی ہے تو دیکھو لپی کے آئیس میں دیکھو یعنی باسا کو سود روپ سے لکھنے کے لیے جن چینوں کا اوپی ایک باسا میں کیا جاتا ہے اسے لپی کہتے ہیں تو اس کا آنسر ویاکرن ہو جائے گا دوستو باسا کے سود اور سار تک سوروپ کا نردارن کرتا ہے کیونکہ باسا کو سود روپ سے لکھنے میں پڑھنے کے ڈنگ ہو کیا کہتے ہیں تو میرے حساب سے اوپسن بہا ہونا چاہیے ویاکرن باسا کے سود اور سار تک سوروپ کا جو نردارن کرتا ہے وہ کون کرتا ہے ویاکرن پھر بھی آپ دیکھ رہنا ایک بار چیک کر لہنا میرے حساب سے ویاکرن ہی ہوگا ویاکرن ہے آگے دیکھ لو مارو بھائیڑو کنک کنک تے سو گونی ما دکتا آدھکائی ما الانکار کون سا ہے بھائی بتاؤ سلیس ہے یا پنڈرکتی پرکاس ہے یا انوپراس ہے یا یمک ہے ارے بھائیڑو رک جاؤ میسج مت کرو بھائی دیکھو دوستو اس میں جو الانکار ہو جائے گا وہ کون سا ہوگا دوستو یمک الانکار یمک الانکار ہو جائے گا اس کا سی آنسر اوپسن نمبر دو ٹھیک ہے تو آپ نوٹ کر لیجی آگے دیکھ سکتے ہیں اٹھاروکیشن ہے جگ پوچ رہا ان کو جو جگ کی گاتے ہیں میں کس کا ذکر آیا ہے سوا بھائیڑا کا آیا ہے چیٹو کا بھی Koreتہ کا آیا ہے سو بیمان کا آیا ہے سہدinchہ کا آیا ہے تو جگ پوچ رہا ان کو جو جگ کی گاتے ہیں یعنی جگ پوچ رہا یعنی سنسار میں انہیں کی پوچ ہوتی ہیں پوچ مطلب یعنی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں پرسنسا ہوتی ہیں یعنی سنسار کی باتوں میں ہاں میں ہاں ملائے رہتا ہے ہاں میں ہاں ملائے کرتا ہے تو سنسار میں انہی کی پونچ یا سنسار ہوتی جو سنسار کی باتوں میں ہاں یا ہاں میں ہاں ملائے کرتا ہے جو جگ کی گاتیں میں کس کا ذکر آیا ہے تو سیوہ بھاونا کا آیا ہے یا چاٹو کاری تک آیا ہے یا سوہ بیمان کا آیا ہے یا سہدیہ تک آیا ہے تو دوستوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں آپس نمبر 2 نہیں ہوگا کہ بات سیدھی تھی قویتہ ہیں بھی وہ پردہ نئی قویتہ ہیں لوکے کے یا پورانی کے ٹھیک ہے یہ آپ کو بتانا ہے یہ اس کا جواب آپ کو کمنٹ میں دیرنا ہے ویسے اور آگے دیکھ سکتے ہیں بیچوہ کشنے کے مہدیوی برما کی کعب یہ بھاشا ہے کھڑی بولی ہے اوڈی ہے یا برج ہے یا اکیوک سبی بھوست تو اس کا جو صحیح آنسر ہو جائے گا وہ اپسن نمبر اکھڑی بولی ہے ٹھیک ہے تو نوٹ کر لیجی بیس کشن ہو گئے اب آپ کو جلدی بازی میں نوٹ کر لینا کی کون کون سے کشن کس پرکار سے پہنچے گئے ہیں اپنی بک میں سے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو بھی دس منٹ کا ہو گیا ہے تو آپ کو جلدی سے نوٹ کر لیجی یہ پر موک جو کشن دے رہے ہیں بیس تک آپ نوٹ کر لیجی جلدی سے دیکھ سکو دوستو زیادہ کون ہی بکھا کون ہی ہے نی تو نردیس دے رہے ہیں بینا پڑھ لوگوں پرسن سنگی اکیس سترہ ستہ ستہیس تک دے رہے ہیں لگو ترات میں کو جو پرسن ہے ٹھیک ہے اور یہ پرسن پتہ دو دو نمبر کے دے رہے ہیں دو دو انکیں دیکھو اکیس واہ کشن ہے کہ کبھیتہ کے بہانے کبھیتہ میں کن بہنوں کے کن بہانوں کے مادیم سے کبھیتہ کی بشیستہ بتائے گئے سب سے پہلے دیکھو کبھیتہ کی تنہ کبھیتہ کبھیتہ کی تنہ کبھیتہ کرتا ہے پکشیوں سے ٹھیک ہے پکشیوں سے کرنے کے بعد پھر کرتا ہے کس سے پھولوں سے پھر بچوں سے اس پرکار سے کبھیتہ کی تنہ کرتا ہے تو یہ پر مو گشتہ پتہ چلتا ہے اور کشن نمبر 20 سوات ایک سکتے ہیں کہ ہم سمرت سکتیمان اور ہم ایک دوربال کو لائیں گے پنکتی میں گھمینے وینگے کیا ہے تو یہ لیا گیا آپانگ والے ویکتریس ٹھیک ہے آپانگ اپائیز والوں سے آگے دے رکھا ہے 2300 کشنے کے زندگی میں جو کچھ ہیں جو بھی ہیں اس کو سب کو کبھی نے سہر کیوں سوی کر رہا ہے بتائیے تو بتانو بتانے آگے دے رکھیوں ہیں کشن نمبر 24 ہے کہ بھارتی سماعت میں ویدوہ اس طریق کو کن کن سنکٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بتائیے اور پتریسوا دیکھ سکتے ہیں بلکل سلکشن ہے یہ تو چوبیسوا اور پتریسوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بازار کو شیطان کا جال کیوں کہاں گیا ہے تو اس لئے کہاں بازار کی جو زادوی طاقت ہے وہ منشوں کا اکرشت کر لیتی ہے اور بازار کے اندر جو یعنی سجا کر جس نے بھی جو وستوی ہوتی ہیں بستوی جو ہوتی ان کو سجا کر رکھا جاتا ہے تو کوئی بھی منشے وہاں پہ جاتا ہے بازار کے اندر تو وستو کو یعنی کہ این اوشک وستو کو خرید لیتا ہے جن کا کوئی جیون میں افیوگ نہیں افیوگ ہی نہیں ہے ان کو خرید لیتا ہے ٹھیک ہے تو یہ باس تکا یہ کہ بازار کو شیطان کا جال کہاں جاتا ہے یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں لوگوں نے لڑکوں کی ٹولی کو مینڈک منڈلی نام کس آدھار پر دیا تو دوستو بلکل آسان اگر آپ نے وہ اگر جو ادھیائی پڑھ رکھا ہوگا تو آپ کو یہاں اچھے ساپ آنسر دے سکتے ہیں تو یہ چھویس تک اس پرکار سے پوچھے گئے آپ نوٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھو یہ جو کوشن ہے اپنا چھویس و دیکھو کالے میگا پانی اس پارٹ اگر آدھار پر لیا گیا اسی میں سے بتانا آپ کو اور ستہائیس و کسندہ کی کون سی جھوی یا صدر بابو کے من میں بسی ہوئی تھی یہ بھی نوٹ کرنا ہے اور پرسن سنگھ کے اٹھائیس و انتیس پر تیکس کا تین 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 انگیں تو دیکھو کبھی یا لیکہ کا ویکتی کا صحیح تک پریچی لگنا ہے جیسے حریبان سرائے بچن کا پوچھا گیا ہے اور یہ اتواں میں دے رکا جینندر کمار کرو یا مہادی بھی برما کرو اور پہلے یہاں حریبان سرائے بچن بھی آپ کر سکتے ہیں تو حریبان سرائے بچن کی بات کریں دوستو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتا حریبان سرائے بچن تو جنم ہوا تھا ان کا 1907 میں الہاباد اتر پردیش کے اندر ٹھیک ہے اور ان کی جو پرموک جی رچنہ بھی آپ لیکھ سکتے ہیں جیسے مدو سالہ مدوبالہ مدو کلس اور نیسان نیمنتران ایک آن سنگیتی نئے پورا نے جیرو کے ٹوٹی پوٹی کڑیا کاوے سنگ رہے ہیں ان کا ٹھیک ہے یہ میں نے کروا بھی رکھے ہیں ویسے کبھی پریچھے کبھی پریچھے اور یہ آپ لیکھ سکتے ہیں جسے حریبان سرائے بچن ہے ان کے یعنی پتر کا نام کے آمیتہ بچن ٹھیک آمیتہ بچن ان کی ڈائری ہے پرواسی کی ڈائری اور ان کا جو فونڈا بھانگم میں جو ہے وہ بچن گرانتھاولی کے نام ڈس گھنٹوں میں پرکاشی تھے تو یہ آپ کو کل ملا کرنے کا جیوان پر چی یاد کرنا ہے اس سے آگے دیکھتے ہیں انتیس واقیشن ہے کہ یہ اپنا پتر کرنا ہے پتر ٹھیک ہے سچیو سکشا ویباق راجستان جیپور کی اور سے آئیوکت سواستی او پریاؤن کے لیانے پریاؤن کے لیانے ویباق ایک ارتساس کے پتر لکھی ہے جس میں سرکاری ویدیا لے کے نیمت سواستی جانچ کا آگرے ہو ٹھیک ہے تو یہ آپ کو پتر لکھنا ہے کس کو لکھنا ہے یہ لکھنا ہے اپنے سواستی او پریاؤن کے لیانے ویباق کو ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہے جیسے سرکاری ویدیا لے کے نیمت سواستی کی جانچ سے سمبند یعنی جانچ یہ اپنا ویشے ہو جائے گا اتوا میں بھی دیکھا جیسے سچیو مادی میں ایک سکشا بور راجستان اجامیر کی اور سے ایک ارتساس کے پتر پولیس مہا نیدیشک راجستان جیپور کو لکھا جائے جس میں بورڈ پریقشا ھیک ہے اس پرکار سے آپ کو پتر لکھنا ہے اور آگے بات کرتے ہیں جیسے تیسوہ کشن دے رکا کی اپائج سے پوچھنا کی اپائج ہو کر آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کی درشتے میں کس پرکار کا اچھا آج رہن ہے اور اتوا میں دے رکا جیسے کالے میگا پانے دے پارٹ میں لوگ پرچلیس ویشواس اور ویدوان کے دوندوا کا سندر چتر نے اس سمبند میں اپنے ویچار ویکت کیجی یہ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو دونوں میں سے تیسوہ نبند لکھنا ہے جیسے سوچ بھارت میشن اور کورونا وائرس دے رکھا ہے دیکھو یہ بھائی اور دوسرا دے رکھا کنیا بھون ہتیاں مانو تا کلنگ اور پلاسٹک تھیلیا پریون کا دشمن تو پریون کا دشمن تو یہ آپ کو ملا کر ان میں سے آپ کو یہ کرنا ہے چار نمبر کے دے رکھیں تو یہ آج کا اپنا ویڈیو چھوٹا سا ویڈیو تھا تو ویڈیو کو شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اچھا لگے تو ڈیو ٹھیک ہے تو اسی پرکار سے اور حضر ہوں گے آپ کے ساتھ ایک نئے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جے ہن جے بھارت وندے ماترم